ڈسکاور کیجئے کچھ نیا آج یہاں پر ہم موجود ہیں فرانس میں مارکیس دے دوسرال کے اندر جہاں پر ایک نازیز نے قبضہ کیا ہوا تھا اور پھر فرانسیسیوں نے اس کو واقعظہ کر آیا تھا یہ جگہ سارا سال فری ہے تو یہاں پر آپ آ سکتے ہیں کبھی بھی مفت اور جو امپورٹنٹ چیزیں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے کوئی بھی گند نہیں پھیلانا آپ نے سموکنگ نہیں کرنی آپ نے گاڑی موٹسیکل وغیرہ پر نہیں آنا آپ نے کھیلنا بھی نہیں ہے یہاں پر ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سیریز جگہ ہے اور یہاں پر شہدہ ہوتے ہیں ان کے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں یورپ میں بھی اور پاکستان میں بھی اب میرے ساتھ ساتھ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کیمپ کو جی تو یہ جگہ جو ہے یہ ہے کپڑے دھونے کی جگہ اور یہ نہانے کی جگہ بھی ہے کیونکہ یہاں پر فریش پانی کی ایکسس ہے آگے ٹب بھی رکھا ہوئے تو یہاں پر نہاتے تھے کپڑے دھوتے تھے برتنچہ رند ہو لیا کرتے تھے یہاں پر پرسنل ہائیجین ہوتی تھی آئیے جی اب آپ کو دکھاتے ہیں ایک یہاں پر گاڑی کھڑی ہوئی ہے یہ ڈکے ہو رہی ہے جرمنز کی ناتس کی گاڑی تھی اور پھر جب یہاں سے کیمپ کو انہیں واگوزار کروا لیا تو اس اس کے بعد یہ گاڑی ادھر ہی رہ گئی اس کے بعد اس کو کسی نے ریکاور نہیں کیا یہ اپنی اوریجنل حالت میں یہاں پر کھڑی بھی ڈکے ہو رہی ہے فوجیوں کے لیے لوجسٹکس بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور خصوصاً جو پہرام رسانی کا کام ہے اس زمانے میں یہ بائسیکلز ہوتی تھی تو یہ بائسیکلز اس زمانے سے یہاں پر کھڑی نہیں ہیں اور ڈکے ہو رہی ہیں یہاں پر اور یہ اپنی اوریجنل فارم میں ہیں اور یہ ہے جی آفیسر بلیس جہاں پر فوجی رائش پیزید تھے اور یہاں پر اپنا کھانا چاہنا کھاتے تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا کچھن ہے یہ ٹیبل ہے جہاں پر بناتے تھے چیزیں یہ کچھن ہے اور کچھن کے بعد لکڑی والی آپ دیکھیں ان کی جہاں پر اندر انگیٹھی رکھی لیا ہے جس کے اندر یہاں لوگ یہاں پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے اور یہاں پر پکاتے تھے یہ ان کا کوکنگ کا سسٹم ہے یہاں پر سارا یہاں زمانے کی بہترین شوطرہ سب پڑی ہیں یہاں پر اس کو اسی طرح پریزیر بیک کیا وہ انہوں نے اور جو ایک گلچسپ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے یہ ان کا یہاں پر اس بارٹی میں پکاتے تھے یہ ہانڈی ہے اس زمانے کی یہ بھی اریجنل اپنی خام میں ہے اس پر اور یہ ٹیبل ہے جس کے پر یہ کھانا کھایا جاتا تھا سارے فوجی بیٹھ کے یہاں پر کھانا کھایا کرتے تھے اوکے اب جو سب سے امپورٹن چیز ہے فوج کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آئیں میرے ساتھ ساتھ آئیں آپ کو دکھاتا ہوں جس کی وجہ سے فوج فوج ہوتی ہے وہ جگہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ جگہ جو ہے یہ ہے کوت اس کو کوت کہتے ہیں یہاں پر تمام جو توپ کے گولے ہوتے تھے وہ یہاں پر سٹور کیے جاتے تھے اور اس کے علاوہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ان گولوں کو جو کرنسپورٹ کرنا ہوتا تھا تو اس کے لیے یہ ایک ہاتھ گاڑی سمال ہوتی تھی اور ہاتھ گاڑی اپنی اوریجنل فارم میں ہے اسی زمانے کی سیکنڈ والوار کی اور یہ جو ہے یہ سٹینڈ کی ایک کوت کا جہاں پر بندوقیں سیدھی کھڑی ہوا کرتی تھے تو ان کیس آف ایمرجنسی یہاں سے فوراں بندوقیں اٹھاتے تھے اور لے جاتے تھے آزادی ہمیشہ قربانی مانگتی ہے آزادے کی قیمت قربانی ہے اور یہاں پر نازیز سے اس کیمپ کو واگزار کرانے کے لیے جس ایلائیڈ کمپنی کے جو کمانڈنگ آفیسر تھے ان کی یہاں پر کبر موجود ہے یہاں پر میں موجود ہوں کرنل برجک آنڈرے مارلوس ان کا نام تھا تو یہاں پر یہ کبر موجود ہے اور اس کیمپ کو انہی کے نام سے محسوم کر دی ہے کیونکہ نازیز یہاں پر جو موجود تھے ان کو بھگانے میں جو ایلائیڈ فورسز تھیں وہ یہاں پر موجود تھیں اور تب سے ریسزم ختم ہو گیا اور فرانس آزاد ہو گیا آپ کو اور کسی جگہ کے اوپر ملواتے ہیں نیکس ٹائم ڈسکور کرتا رہی ہے میرے ساتھ ساتھ آئیے